یاد کی سکتا ہے کہ اس نے جو چہرے کبھی شوق سے دیکھے تھے اب وہ نظر نہیں آتے جو کبھی سوچا تھا کبھی چاہا تھا اب ویسا نہیں ہے موسم گزر جاتے ہیں لیکن یاد نہیں گزرتی محروم زمانوں کی یاد مرہوم نہیں ہوتی وقت گزر جاتا ہے ہمیشہ گزر رہا ہے لیکن گزرتے گزرتے انسان کے چہرے پر جھریان دے جاتا ہے ماضی کی یاد انسان کے وجود کو ڈھانپ لیتی ہے لباس کی طرح نہیں جلد کی طرح خال کی طرح انسان کی یاد کے پیرہن میں لپڑ جاتی ہے اور پھر کچھ بھولنے کا خیال بھی بھول جاتا ہے پرانے چہرے نئے چہروں میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں پرانے غم نئے غم میں شامل نظر آتے ہیں پرانی یاد نہیں زندگی کے ساتھ سا جلتی ہے تہہ در تہہ انسان کے اندر ہمیشہ موجود رہتی ہے آئینہ گرد علود ہو جائے تو گرد کے ذرات بھی کسی آئینے پہ انمدار ہو جاتے ہیں اور پھر یاد سے نجات کوشش دلدل سے نجات کی کوشش ہے جو رائے گان جاتی ہے انسان کے پاس اپنی لوہے محفوظ ہے قوت حافظہ ہے انمول خزانہ آنسوں اور مسکراتوں کا خزینہ انسان اس سے نجات نہیں پاسکتا جا کبھی تھا وہ نہیں ہے اور جو نہیں ہے وہ ہمیشہ رہے گا زندگی کا عروج ہے زندگی کا زوال ہے انسان کی یادیں اس کے تجربات اس کے مشاہدات اس کی واردات کے علاوہ کچھ بھی نہیں انسان کے علم نے اس سے یادوں میں شریک کیا ہے اور اس کی نہیں جن واقعات میں وہ کبھی شامل نہیں تھا وہ اپنے آپ کو شامل سمجھتا ہے جو کچھ اس نے دیکھا تک نہیں وہ اس کی گواہی دیتا ہے آنسوں سے تحریر کرتا ہے رو رو کے بیان کرتا ہے جیسے وہ اس کی ذاتی یاد ہو میرا مشاہدہ یہی کہتا ہے کہ میرا احساس یہی کہتا ہے وہ بیان جو میرے احساس میں اتر گیا میرا تجربہ بن گیا میری یاد بن گیا میں کیسے بھول جاؤں کہ بہت ہی قدیم مخلوق ہوں میری وجہ سے مکرم معتوب ہوا جس نے مجھے سجدہ کیا اسے کیسے بھول جاؤں جس نے سجدہ سے انکار کیا اسے کیسے بھولا دوں میں نے جس کو سجدہ کیا اسے کیسے فراموش کروں اور میرے ساجدین اور منکرے سجدہ سب فانی ہیں صرف میرا مسجود ہی باقی ہے حقیقت ہمیشہ حقیقت ہے جو رہتی ہے اور ماننے والوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے اسے بھولنا نہیں چاہیے میں اس زمانے کو بھول جاؤں جب میں نہیں تھا میرا ذکر تک نہیں تھا میرا وجود تک نہیں تھا مجھے وہ زمانہ بار بار یاد دلایا جائے تاکہ میں اس زمانے کو یاد رکھ سکوں میں اس دور کو نہیں بھولا سکتا میرا نہ ہو نہ ہونا سب برحق اور مجھے یاد ہے مجھے ہر زمانہ اداس کرتا ہے قبل از بدائش کا زمانہ حال کا زمانہ اور ماں بات کا زمانہ میرے پاس سب یادیں ہیں اداس لیکن موجود اور محفوظ میں نے زنگی کو مشاغل کی نظر کیا تھا کہ میں سب کچھ بھول جاؤں لیکن ہنگامہ ہائے سوزیاں بھی مجھے یادوں نے اداس کر رکھا ہے میرے ساتھ ساتھ میری یادیں رواندوان ہیں مجھے نخلستانوں کے چھنڈے سائے مسافرت کی عذیت کی یاد سے نہ بچا سکے میرے نیدے خوابوں کے سفر پر روانہ رہتی ہیں میرے ہونے نہ ہونے کا سفر یوں ہی جاری رہتا ہے اور میرے ہونے گیر محفوظ ہونے کا احساس دلایا الہی مجھے بھول جانے کی طاقت دے صداقت کی یاد میری زنگی کے قذب کو بے کہہ بنا رہی ہے اہد وفا کی یاد میری جفا پرستی کو بے لطف کر رہی ہے مجھ پر ایسی تنہائی گزر رہی ہے کہ اب میں بھری محفلوں میں تنہا ہوں میرے اللہ تو وقار ہے مجھے بھول جانے کا عمل ذکھا دے مجھے میرے ماضی سے نجات دلا دے یہ بھوت میرے سر پر سوار ہے کیسے نجات پاؤں میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ بھول جاؤں اس زمانے کو جب محاجر ہوا بڑا وقت تھا بڑی بات تھی بڑی دلیل تھی ملک بن رہا تھا ملک چھوڑ رہا تھا بنے ہوئے مقام کو چھوڑ کر نئی بستی میں آباد ہوا تیرے نام کا سفر کیا اور یہ سفر ابھی تک جاری ہے میرے اللہ وہ زمانہ یاد رکھنے کی آخری ضرورت ہے آج کا زمانہ سہانہ ہے ہوئے تسبیح تہلیل اور مناجات کے ساتھ سفر جاری رہا یہ سفر سب کو یاد تھا لیکن سب بھول گئے مجھے بھی بھول جانا چاہیے بھولنے کی تفیق تھے میرے مالک جو ہوا سو ہوا انگریز سے نجات کے لیے بنیے سے نجات کے لیے اور پھر ایک دوسرے سے نجات کے لیے یہ کیا برداشت ہے میں سب بھولنا چاہتا ہوں اس رات کو جب مجھ پر قیامت نازل ہوئی تھی میرے بھائی سلامت رہیں لیکن میں بھول نہیں سکتا میرے عزیز اس سرزمی میں شہید ہوئے اپنا دیس پر دیس ہو گیا میں تاریخ روشن اور آگ پاڑ دیئے گئے عزتوں کے تمگیں نوچے گئے بہادری کے قصے ختم ہو گئے شجاعت کی داستان پارا پارا ہوئی میں کیسے بھول جاؤں میں سبق در سبق وقت کردانی کرتا ہوں اپنی تاریخ دیکھتا ہوں ماضی یاد اور حال دیکھتا ہوں میں بدحال ہوں مجھے میری یاد کے قرب سے بچا میرے مولا میں دیکھ رہا ہوں کہ مسررت قدع آباد ہیں جشن منائے جا رہے ہیں میرے اللہ اگاہ کر دے سب کو اگاہ راز کہ کیا ہو چکا ہے کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے کافلہ پڑاؤں میں ہے اور دشمن شبخون کے ارادے سے بیدار ہے میرے اللہ کیسی چیخ لگانے کی قوت دے کہ بے حصی کی قبر سے غافل مردے نین کا کفن پھاٹ کر نکلائیں اور اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھیں جو دیدہ بینہ کو نظر آتا ہے میرے اللہ روک اس طوفان کو جس نے مجاہدین اور مہاجرین گزر رہے ہیں یہ تیرے نام لیوہ ہیں ہم سے زیادہ اسلام پہ یقین رکھتے ہیں مسجد قرصبہ اور مسجد اقصہ کی یاد اک لازم کڑی ہے میرے مالک تجھے بھی یاد ہے مسجد اقصہ تو وہ اللہ ہے جس کے سامنے ماضی حال و مستقبل سارے زمانے ہیں مجھے میرے آنسوں کے سوار کچھ یاد نہیں میری عبادت پریشان ہو رہی ہے یاد ماضی کے وجہ سے میرے مولا بھلا دے مجھے سب کچھ پرداشتے زیادہ بوجھ مجھ پر نہ ڈال تمہربان ہے میرا مستقبل ہے میرے ماضی سے نجات مجھے دلائے یہ عجب بات ہے کہ میرا اسلام بہت پہلے مکمل ہو چکا لیکن وضاحت ابھی جاری ہے میرے روش کے زمانے گزر چکے ہیں میرے سنہری دور گزر چکا ہے میری شجاعت کی عظیم داستہ میرا ماضی ہے میرے کافلے کے عظیم رہنما سب ماضی ہیں میرے مالک مجھے بتا کہ میں مراد تو نہیں پا سکتا کیا میں زندہ ہوں میرے لئے ماضی کی یاد کے علاوہ کوئی اور کام بھی ہے میرا حسن عمل ماضی میرے اکابرین ماضی میرے صالحین ماضی میرے چراغ ہائی یقین ماضی میری عظمدوں کے سب نشان ماضی میری ساری کائناتے رنگی ماضی میں اب کیا کروں مجھے اس موت سے بچا میرے خدا میرے اللہ مجھے ایسا مستقبل دے جو میرے حال کی بہچان سے عبارت ہو مجھے ایسا حال دے جو میری یاد ماں سوائے اور ماورہ ہو مشپر مجھے پھر سے زندہ کر میرے مالک میرے لئے تو اور تیرا حبی بھی کافی ہے مجھے یادوں کی خان کاؤں سے آزاد کر میرے اللہ مجھے پھر سے اپنا بنا ہمارا بنجا راضی ہو جا تو ہمیں آج کا شعور عطا فرمانے یادیں عطا فرمانے اسائم عطا فرمانے حوصلے عطا فرمائی یادیں صرف یادیں باتیں اور صرف باتیں عمل کے پاؤں میں زنجیریں ہیں بس تیری یاد ہی کافی ہے اور کیا کیا یاد کریں میں ایک عجیب قوم ہوں ایک ایسی قوم ہوں جس کی تمام تر روشنی ماضی میں ہے جس کے پاس طاقتور یادگاریں ہیں حسین مقبریں ہیں مقدس مقامات ہیں بڑے بڑے ایام ہیں یادیں ایام ہیں جس کا مزاج روایت پرستی ہے جسے آئینہ ایام ہیں اسے ارتحال تلاش کرنے کا شگف ہے میں ایک عظیم و قدیم قوم ہوں جس کے پاس بڑی بڑی براستیں ہیں بڑی بڑی یادیں ہیں میں ایک عجیب قوم ہوں لیکن میں ایک غریب فرد ہوں میری کربلا جاری ہے مجھے یادوں کے حسار نے جکٹ رکھا ہے میرے مالک مجھے ان یادوں سے ازادی دے یادوں کے جزیروں سے خوابوں سے سرابوں سے نکال کے مجھے آزانے گویائی دے مجھے سکوت کے برفانی گاروں میں منجمد نہ کر بے کیف ایک ثانیہ سے گھڑا گیا ہوں مجھے اپنی نئی شان دکھا نیا جلوہ عطا کر مجھے حال کا علم دے حال کا علم دے میں دریا ہوں مجھے طلاب نہ بنا میں درہ مسافر ہوں مجھے مقامات کے جمعود سے نکال ذرے کو جمال آفتاب دے قطرے کو وسط سجر عطا فرما میرے حال کو ذو کے علم دے مستی کو کردار عطا کر میرے ماضی کو ماضی ہی رہنے دے میرے مولا میرے توحید پرست ہوں میں ایک توحید پرست ہوں میں یادوں کا بود توڑ رہا ہوں مجھے یاد کی کشتیاں سے نکال میرا ہر لمحہ اندلس کا ساحل ہے میں زندہ ہوں ماضی سے ازاد حال میرا حق ہے مجھے میرا حق دے میرے آنکھا امید کرتا ہوں آجی واصف لباسی صاحب کی دعا اور کچھ یادیں جھنٹ سے سنہری یادیں آپ کو پسند آئی ہوں گی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سرکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے